الحمدللہ حمدللہ ومن یدللہ فلا دیلا ونشہد ان لا الہ ان لا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ ولا نزیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ونشہد ان سیدنا وصندنا وشفینا وشفی امرنا وحبیبنا وحبیب ربنا ومولانا محمدن عبد محمدن عبدو ورسولو ارسلو اللہ الہ فتل لنناس بشیرا ونزیرا وداعیا الاللہ بئذنه وصراجا منیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَاهَا فَإِنَّ الْجَنَّةِ راست وَرَخْشَابَ وَبْلَا بِقِوَいうこと رسولی رسول روح اور قلب کی صفائی کو کہتے ہیں تحارت ظاہری صفائی اور پاکیزگی کو کہتے ہیں اور تذکیہ قلب اور روح کی صفائی کو کہتے ہیں تو الحمدللہ آج ہمارا فورٹینٹ یعنی چودہ سیشن چل رہا ہے تذکیہ ابرک شاپ کا اور اب تک جتنی عامال و اشغال اور اوراد و اذکار بتلائے گئے تو ماشاءاللہ حباب اس پر عمل کر رہے ہیں بڑا اچھا فیڈ بیک ہے اور مقررین بھی اپنی اپنی بسات کے مطابق موضوع پر اچھی گفتگو کرتے ہیں آج بھی ماشاءاللہ تمام احباب نے اچھے انداز سے اپنے موضوع کو نبایا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان علوم و معارف کی حقیقت نصیب فرمائے اور اثرار باطنیاں ہم پر منکشی فرمائے اور ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ زندگی کہتے کہ اس کو ہیں ایک تو حیات اور زندگی کا وہ مفہوم جو ہم نے خود بنا رکھا ہے ایک وہ اس کا مفہوم جو خود اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ حیات اور زندگی کہتے کہ اس کو ہیں اور کس انداز سے اس دنیا کے اندر ہمیں وقت گزارنا ہے اور شب و روز کے لمحات کو ہم نے قیمتی بنانا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ نورِ باطن ہمیں نصیب فرمائے کہ جس نورِ باطن کے اندر زندگی کی حقیقت کو ہم دیکھ سکے ہیں اور اسی پر اولیاء کاملین آج تک محنتے کرتے آئے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا کیونکہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ کہ یا ایوہ الذین آمنو تقو اللہ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اللہ سے ڈرو اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو تمہارے اقوال میں تمہارے افعال میں تمہارے عامال میں تمہارے احوال میں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور تقویٰ نظر آنا چاہیے اگر اس تقویٰ کو قائم رکھنا چاہتے ہو پیدا کرنا چاہتے ہو پھر اس پر قائم بھی رہنا چاہتے ہو مرتے دم تک تو پھر سچے لوگوں کی میت اختیار کرو سچے لوگوں کے ساتھ جڑے رہو اور سچے لوگوں سے مراد وہ اولیاء کاملین ہیں جنہوں نے صدق و صفا کا راستہ اختیار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ صادق اور سچے لکھ دیا گئے تو ظاہر ہے کہ یہ چیز صحبت کون اما صادقین نہ صرف صحبت بلکہ مایت مایت کی حقیقت یہ ہے کہ جیسا شیخ ہے ویسے ہی مرید بن جائے اس قدر اس کے ساتھ مماثرت ہو اس قدر مماثرت ہو کہ لوگ اس مرید کو دیکھیں تو ان کا شیخ یاد آنے لگے کہ اچھا واقعی یہ انہی کا مرید لگتا ہے اس کو مایت کہتے ہیں ایسی مایت اختیار کریں اس کی مثل ہو جائے تو یہ ہے تکون اما صادقین تو سچے لوگوں کے ساتھ ایسی مایت ہو جائے کہ صدق و صفا کا رنگ آپ کے اوپر بھی جو ہے وہ جھلکنے لگے اور سمجھ جائے کہ ہاں واقعی یہ صدق و صفا کی یہی حقیقت ہے جو اس کو مل گئی ہے تو یہ تذکیہ کی ساری میند کا مقصود بھی یہی ہے کہ ہم جو اس منزل کو پا لیں جو صدق و صفا کی منزل ہے اور ظہرے کی تذکیہ کی محنت کی بنیاد انسانوں کی روح ہے کیونکہ جسم اور روح دو چیزوں سے ہمیں مرکب پیدا کیا گیا ہے جسم یہ کھنکھناتی بدوودار مٹی سے پیدا کیا ہے لہٰذا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے یہ بے کمالیوں سے بھرا ہوا ہے اس میں نقائس ہی نقائس ہے تافون ہی تافون ہے بدوو ہی بدوو ہے آلائشہ ہی آلائشہ ہے اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے ہاں اس کے اندر جو روح ہے سارا کمال اس روح کے اندر ہے کیونکہ روح یہ عمر ربی ہے اللہ تبارک و تعالی خاص عمر ہے تو عمر ربی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر پاکیزگیاں ہی پاکیزگیاں ہیں کمال ہی کمال ہیں اس کے اندر آرائشہ ہی آرائشہ آلائشہ نہیں ہے آرائشہ ہیں زیب و زینتیں ہیں روح کے اندر کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ روح کی نسبت ہے تو وہاں کمال ہی کمال ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے کمالیوں کے مجموعے اور کمال کے مجموعے کو اکٹھا کر کے پیدا کر دیا ایک طرف جسم کی بے کمالیاں ہیں اور دوسری طرف روح کی کمالات ہیں دونوں کو گوند کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کھڑا کر دیا اب ظاہر ہے کہ جسم کی بے کمالیاں روح کے کمالات پر حاوی ہونے کی کوشش کریں گی اور روح کے جو کمالات ہیں وہ جسم کی بے کمالیوں پر حاوی ہونے کی کوشش کریں گے اگر جسم کی بے کمالیاں اور اس کی آلائش ہیں اس کے تعفل و بدو یہ روح کے اوپر غالب آگئے تو تو یہ انسان حیوانوں سے بھی بتر ہو کر جا گرے گا اس کے اندر بہیمیت غالب آجائے گی حیوانیت غالب آ جائے گی یہ طبیعت کا بندہ بن جائے گا یہ خواہش کا بندہ بن جائے گا تو یہاں بے کمالیوں کا مجموعہ چلتا پھرتا نظر آئے گا اور حیوانوں سے بھی بتر اس لیے ہو جائے گا کہ حیوانوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کمال کا کوئی انصر رکھا ہی نہیں تھا ماں تو حیوانیت ہی یہ حیوانیت بہیمیت ہی بہیمیت ہے اور اس کے اندر کمال کا انصر رکھا تھا لیکن اسے کمال سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کو اگنور کر کے اسے بے کمالی کا راستہ اختیار کیا تو یہ ٹیکنیکلی انہیں ہیوانوں سے بھی بتر ہو گیا اس لیے قرآن نے کہا کہ ایسے جو انسان ہیں یہ مویشیوں کی طرح ہیں ہیوانوں کی طرح ہیں بلو مازل بلکہ انہیں ہیوانوں سے بھی بتر ہیں انہیں ہیوانوں کو تو ہم نے کمال کا کوئی انصر دیا ہی نہیں تھا اس کو تو کمال کے انصر دیئے تھے راستے دکھائے تھے اس نے پھر بھی وہ راستے اختیار کیا تو بلو مازل وہ ہیوانوں سے بھی بتر ہو گیا اور اگر روح جہاں وہ جسم کی بے کمالیوں پر غالب ہے جاتی ہے تو یہ انسان ایسا باکمال ہوتا ہے کہ قدوسیت اس پر آ جاتی ہے اور قدوسیت کا ایسا رنگ آتا ہے کہ آسمان کے فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں کیونکہ آسمان کے فرشتوں کے اندر تو قدوسیت ہی قدوسیت ہے وہاں پر بے کمالی کا کوئی انصر نہیں ہے لہذا ان کو کسی قسم کا کوئی امتحار اور مقابلہ نہیں ہے لہذا وہ ایک روبوٹ کی طرح وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگے میں ہیں نور کے سے بنے ہوئے ایک سرابے ہیں لیکن یہ انسان باوجود اس جسم کی آلائشوں کے روح کی آلائشوں کو اس کو پر غالب کرتا ہے مجاہدے اور محنت کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ کمال تو اس کا ہے کمال تو اس کا ہے کہ اس نے باوجود اس کے جسم کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو توڑ کر روح کو جب غالب کیا تو آسمان کے فرشتے بھی اس کے کمال کو سلام کرتے ہیں آسمانوں سے اتر کے مسافے کرتے ہیں اس کے قدموں کے اپنے چپ پر بچھاتے ہیں اس کے لئے استغفار کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس آدمی کی بخش کرتے ہیں اس آدمی کو اپنا قرب خاص دے دے کہ اس نے تو کمال کر دیا بہیمیت کو غالب نہیں آنے دی بلکہ اس نے قدوسیت کو غالب رکھا تو ظاہر ہے کہ یہ چیز مجاہدے کے ساتھ ہے اور مجاہدہ تذکیہ کی حقیقت یہی ہے کہ انسان یہ مجاہدات کرتا ہے جس کی حقیقت کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرہا وَنَا نَفْسِ عَنِ الْحَوَا وَنَا نَفْسَ عَنِ الْحَوَا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا تو یہ دو جملے اکٹھے کر کے اللہ تعالیٰ نے خواہشات سے رکنے کا راستہ بتایا ہے کہ نفسانی خواہشات سے رکنے کا ایک ہی راستہ ہے اس سے پیچھے ہٹنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اپنے اوپر تاری کر لو ہر لمحے یہ سوچو کہ کل روز قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کیا جواب دوں گا اگر آج اس خواہش کے اوپر میں مر مٹا آج اس خواہش کو میں نے پورا کر لیا تو کار اللہ کو کیا جواب دوں گا اب تک یہ خواہش میں نے پوری نہیں کی تو میرے ظاہر باطن میں کیا کمی بیشی آئی کچھ بھی نہیں اگر ابھی بھی اس امتحان میں میں کامیاب ہو گیا اور اللہ کا خوف اپنے اوپر تاری رکھا جلوتوں میں خلوتوں میں تو کل اللہ کے سامنے انشاءاللہ سرخرو ہوں گا لیکن اگر آج میں اس خواہش کے اوپر مر مٹا تو کیا ہوگا کل اللہ کے سامنے جواب کیسے دوں گا تو اما من خاف مقام ربی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے تو ظاہرے کی انسان ایک بچہ گھر سے باید نکلتا ہے کوئی بھی اس سے مسٹیک ہو جاتی تو وہ ڈرتا ہے کہ شام کو اببہ کے سامنے کیا بودی کھاؤں گا اببہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا اببہ نے کان پگڑ لیا اور کہا کہ یہ جوتے کان گم کی ہے یہ تنہیں کمیز کیسے پھڑ لی یہ چوٹ کیسے کھائی تو وہ اببہ کے خوف سے کتنا کچھ ہے وہ گھر سے باہر رہ کر اببہ کے خوف کی وجہ سے نہیں کرتا کہ یار اببہ کو کیا جواب دوں گا تو اببہ کا خوف اس قدر اس پر تاری رہتا ہے کہ وہ باہر کی ایکٹری ٹیز کے اندر وہ لیمیٹیشن اپنے اوپر تاری رکھتا ہے کہ نہیں یار اس سے زیادہ نہیں اببہ پکڑیں گے اببہ ماریں گے اببہ پوچھیں گے کیا جواب دوں گا تو بس یہ تصور انسان کے اگر پوری وائیڈ اینگل کے اندر انسان کی زندگی پر تاری ہو جائے کہ کر روز قیامت میں ربہ کو کیا جواب دوں گا تو بس انسان کی زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے تو اسی کو کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ تو یہ تذکیر کے ساری محنتی اور اللہ کی سارے مجاہدے یہ صرف اس کی بنیاد یہی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو شرمندگی نہ ہو اللہ تبارک وطالعہ پوچھیں تو سوال کا جواب دے پائیں یا کم سے کم شرمندگی کا کوئی ایسا انسر نہ ہو یا اللہ تبارک وطالعہ ہمارے چھوٹے بڑے عمل کا اچھا جر جب لگائیں تو ہمارے لئے جنرل کے دروازے کھول دی جائیں تو بس یہ جو خوف ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا بس یہی وہ تذکیہ کی حقیقت ہے لا الہ الا اللہ کی ضربوں کی حقیقت یہی اولیاء کاملین کی صحبت اور رفاقتوں کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف انسان پر تاری رہے اور ظاہر ہے کہ جب انسان اولیاء کاملین کی رفاقتوں بلکہ پیر و مرشد کی صحبتوں اور اس کی جو ہے وہ نظر میں کیمی اثر کے اندر جب یہ سارے پروسیس کرتا ہے مجاہدے کے تو اس کی چار منزلیں ہیں کیونکہ یہ ایک نصبت باطنی یہ اللہ کا خاص خوف تاری ہونا یہ ایک نصبت باطنی ہے جس کو تعلق معلہ کہتے ہیں تو نصبت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا ہو جائے ویسے تو ہر چیز کا اللہ اس سے تعلق ہے تعلق وجودی بھی ہے تعلق عقلی بھی ہے تعلق حالی بھی ہے سب تعلق اللہ سے ہیں لیکن یہ ایک خاص تعلق اللہ سے ایسا پیدا ہو جائے تو پھر یہ کیر کرے گا یار اللہ کے سامنے کل کو کیا جواب دوں گا یار اللہ کے سامنے کل کو کیا جواب دوں گا جیسے ایک بچہ اس کا اببہ کے ساتھ ایک تعلق ہے اس وجہ سے اس پر خوف تاری جاتا ہے یار اببہ کو کیا جواب دوں گا اببہ پوچھیں گے تو کیا بولوں گا یار اببہ مجھے ماریں گے اببہ کان پکڑیں گے تو وہ کیونکہ اببہ سے اس کا خاص تعلق ہے بلکل اسی طریقے سے جب خاص تعلق اور اببہ کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نسبت باطنی یہ وہ نسبت باطنی ہے جس پر یہ پیرو مرشد اپنے مریدوں پر محنت کرتا ہے کہ ایک نسبت باطنی پیدا ہو جائے اللہ کے ساتھ خاص تعلق ویسے سب کو تعلق جب وہ خاص تعلق پیدا ہو جاتا تو پھر انسان ہر بات کی کیر کرتا ہے یار یہ اللہ کے اس بات سے ناراض نہ ہو اللہ نے اگر پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا اللہ کے سامنے کیا بولوں گا یہاں تک کہ وہ اپنی اندر کی سوچ اور فکر بھی پہلے لگا لیتا ہے کیوں کہ سوچ اور فکر کے بارے میں سوچتا ہے نہیں میری سوچ اور فکر ساری دنیا کے سامنے پوشیدہ ہے لیکن میرے اللہ کے سامنے ہی میری سوچ اور فکر کھلی ہوئی ہے میں کیا سوچ رہا ہوں میں کیا سازش کر رہا ہوں کیا جو ہے ریشہ دوانی سوچ رہا ہوں کیا نفس کے جو نفس کی جو ہے وہ گناہ پکا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تو تو اس بات سے متعلق ہے تو اس کو شرم آ جاتی کہ نہیں نہیں لحل ولا قوت الا بلا مجھے یہ نہیں سوچنا کیونکہ اللہ میری سوچ کو دیکھ رہا ہے تو سوچوں پر بھی پیرے لگ جاتے ہیں اس کی فکریں بھی پاکیز ہو جاتی ہیں ظاہری زندگی تو بہت بڑی چیز ہے اس کے اندر کی سوچوں فکر بھی پاکیز ہو جاتی ہے اس میں بھی کوئی ایسی نیگٹیوٹی نہیں آتی کیونکہ اس کو پتا کہ میری سوچ پر اللہ کا پیرہ ہے اس نے قرآن نے کہا بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ آنکھوں کی چوری کو اب آنکھوں کی چوری انسان جب کرتا ہے حرام اور معاستیت کو دیکھتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ بس وقت دنیا والوں سے پوشیدہ ہو کر دیکھتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں اب وہ سوچتا ہے کسی نے کیا دیکھا یا ایسی کونے خدرت سے دیکھ لیا کسی نے دیکھا ہی نہیں یا کالا چشمیں پہنے کے دیکھ لیا کسی نے دیکھا ہی نہیں اور پھر آج کل تو یہ سوشل میڈیا کا مرض یہ تو کھول کے بیٹھے ہیں کوئی بھی نہیں ہے کمرہ لوگ کے میں اکیلہ ہوں اور دیکھ رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں جیسے کوئی آیا سور رحمان لگا لی الرحمان علم القرآن خلق علیت ماشاءاللہ آپ پہ کوئی سوشل یہ ابھی بکرہ ختم ہوئی ہے ابھی رحمان جو ہوگی ہے اب بیچاری اممہ دنیا کو یہ کہا کہ میرا بچہ تو ہرود بکرہ سنتا ہے اور جناب یہ رحمان سنتا ہے بڑا نیک ہے بڑا نیک ہے پتہ نہیں یہ اس قسم کی حرکت کیوں کر دی اس نے مطلب اللہ نے اسے قرآن اللہ تمہاری آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے کس کو دھوکہ دے رہے ہیں جن سے تم بچ رہے ہو یہ کچھ کر نہیں سکتے اگر اممہ نے دیکھ لیا کیا کر لے گا استاد نے دیکھ لیا کیا کر لے گا پیرو مرشد ہی بھی دیکھ لیا کیا کر لے گا بھائی تو یہ دنیا اگر دیکھ بھی لے گی تمہاری آنکھوں کی چوری کچھ بگاڑ نہیں سکتی تمہارا تم آزاد انسان ہو پیر صاحب نے کان کہا جو پیر بدل لیں گے پیر صاحب بڑے پیر دنیا میں آپ اپنا کام کریے ہم چلے دوسرے پیر صاحب پا اممہ نے ڈانٹا تو ویسی اممہ آپ کو پتہ نہیں اٹھارہ سال کا ہونے والا پندرہ منٹ کے بعد پندرہ منٹ کے بعد گھر چھوڑ کے چرا جاؤں گا افٹر ففٹی منٹ ایٹین یئر اممہ کہے نہیں نہیں بیٹھا چھوڑ چھوڑ کوئی نہیں تو جس سے چھوڑ رہے وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور جو بگاڑ سکتا اس سے چھوڑ نہیں پا رہے تو عقل منٹ تو یہ سوچتا ہے کہ یار اللہ سے چھوڑنے کی قرآہ ہو تو پھر کروں اور اللہ سے چھوڑنے کی قرآہ ہے نہیں تو پھر گناہ کروں کیوں پھر یہ سوشل میڈیا کے گناہ اور معاصیت کو کیوں ہم اپنے گلے ڈالوں کیونکہ اللہ سے تو چھوڑ نہیں سکتا ہاں اللہ نے ایک ایسی نعمت دی اس سے فائد اٹھو اس سے نیک بات سنو نیک بات سنو نیک بات پر عمل کرو قرآن کریم سنو ناتیں سنو تو گوہ ہے کہ یہ تو ایک سوشل میڈیا ایک چھوڑی ہے چھوڑی سے بھلے آپ پھل کٹ لیں بھلے کسی کا گلہ کٹ دیں یہ آپ پر ہے ایٹس ایف سوشل میڈیا کی کوئی حقیقت نہیں حقیقت اصل یہی ہے لیکن بات وہی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے وہ غفلت میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ اس کو گوہ ہے کہ وہ اپنی جو اپنا جو گلہ کٹ رہا ہے ہلاکت میں ڈال رہا ہے اس لئے فرمائے ان اللہ یعلم خائنت العین وما تخفی صدور تمہاری آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور جو دلوں کے اندر چھپا اس کو جانتا ہے اب دلوں میں چھپا تو کسی کو نظر نہیں آرہا نا اللہ کہتے ہیں میں وہ دلوں کو چھپا وہ راز بھی دیکھ رہا ہوں اگر تم مجھ سے اگر وہ اس کو چھپا سکتے ہو تو پھر تم جو چاہے سوچو پھر تمہارا کوئی نہیں بگاڑ سکتا اور مجھ سے نہیں چھپا سکتے تو پھر تمہیں جو ہے یہ کرنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے پھر اللہ اتنا کریم ہے بس ایک دفعہ استغفار کر لو تو جو کی تھی غلط ساری معاف کر دوں گا اببہ تمہارا اتنی جلدی معاف نہیں کرتا ربہ کہتے ہیں جتنی جلدی میں تمہیں معاف کر دوں گا مجھ سے معافی مانگتے نہیں اور جس سے مانگتے ہو وہ تمہیں معاف کرتا نہیں تو بہتر ہی تم مجھ سے معافی مانگو اسے حضرت کی مولمت مجدد ملت مولانا شمری تھانری رحم اللہ تعالی بس اوقت کسی پر نراض ہو جاتے کسی مرید کی کسی بیتمیزی پر نراض ہو جاتے تو وہ معافی مانگتے ہیں جی حضرت معاف کر دیجئے غلط ہی ہو کہا کہ مجھ سے معافی نہ مانگ اللہ سے معافی مانگ اس سے استغفار کوئی اس سے معافی مانگ کہتا نہیں اللہ سے تو میں معافی مانگ رہا ہوں استغفراللہ استغفراللہ آپ بھی معاف کر دے نا کہتا نہیں اللہ جب معاف کر دے گا تو میرے دل میں خود ہی آ جائے گا میں بھی تجھے معاف کر دوں گا اور اللہ بڑی جلدی معاف کرے گا تجھے زیادہ قائم نہیں لگے گا لیکھو کہا نہیں جی حضرت آپ کی نراضگی برداشتی آپ معاف کر دیں حضرت فاطمہ بھائی تو اللہ سے مانگنا شروع کر معافی اور اللہ تو اتنا کریم ہے بڑی جلدی معاف کر دے گا جیسی وہ تجھے معاف کرے گا تو میرے دل میں خود ہی اللہ تعالیٰ ڈال دے کہ میں نے معاف کر دیا اشرف لی تو بھی معاف کر دیں تو دیکھو یہ اللہ والے بندویں کو اللہ سے جوڑتے ہیں یہ نہیں کہ خود ہی بانگنے ہم معاف کرنے والے ہیں تمہیں نہیں اس کی خطا کو بھی عبادت بنا دیا کہ اس خطا کو بھی خدا سے جوڑ دیا اللہ سے مانگ تو اللہ سے مانگے گا اللہ سے تعلق بڑھے گا اور اللہ کو معافی مانگنا بڑا پسند ہے استغفار بڑا پسند ہے اور استغفار پر تو اللہ اتنا کچھ عطا کر دیتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تو اللہ بڑی جلدی معاف کرتا ہے تو کہنے کا مقصد ہے اگر کوئی کوتائی ہوگے جلدی سے معافی مانگنے اللہ تبارک کوتال فوراں معاف کرتا ہے تو تذکیہ اور اس مجاہدات کے اندر یہ چار منازل ہیں کہ شیخ وہ خاص جو نسبت ہوتی ہے اس نسبت کو قوی کرتا ہے ظاہر ہے کہ مرید کی شیخ کے ساتھ نسبت ہے اس نسبت کو قوی کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ سے اس کو جوڑنے کے لیے یہ شیخ جو ایک واسطہ ذریعہ ہے اس نسبت کو قوی کرنے کے لیے تو چار طرح کی نسبتیں قائم ہوتی ہیں پہلی نسبت نسبت انکاسی دوسری نسبت نسبت القائی تیسری نسبت نسبت اصلاحی چوتھی نسبت نسبت اتحادی یہ چار نسبت ہیں پہلی منزل جو ہے نسبت انکاسی کی ہے سب سے کمزور نسبت اس سے اوپر تھوڑی سی طاقتور نسبت علقائی اس کے اوپر مزید طاقتور نسبت اصلاحی اور سب سے طاقتور نسبت اتحادی اب شیخ مرید کے ساتھ جب وہ پروسیر کرتا ہے تذکیہ مجاہدے کا تو وہ شیخ کے ساتھ مرید کی جو نسبت ہے نسبت کس درجے کی ہے اسی درجے کا اس کو فیض پہنچنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ شیخ تو واسطہ ہے نا امام رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ واسطے کی قدر کرنے والا وہ منزل کو پا لیتا ہے فرمائے سیڑھی ہے سیڑھی سیڑھی چھت پہ چڑھنے کا واسطہ ہے تو جس کو چھت پہ چڑھنا ہوتا ہے وہ سیڑھی کی بھی قدر کرتا ہے اس کو سمال کر رکھتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے مجھے چھت پہ چڑھنا ہے تو شیخ بمنزلہ کے سیڑھی کی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ نے چھت پہ چڑھنا ہی ہے یعنی اللہ تبارک وطالعہ کا قرب حاصل کرنا ہے شیخ کے ذریعے سے آپ نے خدا کو پانا ہے اور پھر یہ خدا کو پا لیا تو جس کے واسطے اور ذریعے سے خدا کو پایا ہے تو اس شیخ کی ساری زندگی قدر کرتا ہے کہ یہ آپ کی برکت سے خدا کو پا لیا ہے لہٰذا اس سے غافل نہیں ہوتا اس کی قدر کرتا ہے اس کے لئے دعا گو رہتا ہے تو سب سے کمزور جو نسبت نسبت این اکاسی کیونکہ شاہدالعزیز مہدد زینی ورحمت اللہ علیہ نے نسبت این اکاسی کی تعریف یوں کی ہے کہ جیسے آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوں جب آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہیں تو آپ بھرپور نظر آ رہے ہیں سب کچھ آئینے میں نظر آ رہا ہے بلکہ مزید چمک دمک کے ساتھ نظر آ رہا ہے لیکن آپ آئینے سے ہٹ گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں فرمایا کہ یہ بظاہر اتنی زبردست لگتی ہے کہ آئینے کے سامنے پورا سرابہ چمک دمک دمک دم در آ رہا ہے اور کمزور اتنی ہیں آئینے سے ہٹے وہ ختم ہو گئے اس کی مثال ایسے ہے کہ پیر و مششد کی صحبت اور رفاقت میں آ کے مرید بیٹھا ہے شیخ گفتگو کر رہا ہے توجہ ڈال رہا ہے اس کا اثر مرید دے رہا ہے اور قلب اس کا پھڑک رہا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں دھاڑے مار کے رو رہا ہے اس پر ایک کیفیت ہے اور جو گفتگو شیخ کر رہا ہے وہ ایسی گفتگو کرتا ہے کہ دنیا میں بیٹھا انسان آخرت کو دیکھ رہا ہے یہ کیفیت ہے لیکن جیسے وعد ختم ہوا اٹھ کے مرید اپنے گھر کیا تو سب کچھ ختم سب وہیں کا وہیں رہ گیا بھول مجھے کہتے ہیں دو کان اس لیے رکھیں ایک سے سنو دوسرے سے نکال دو حالانکہ یہ مقصد نہیں تھا دو اس لیے رکھیں دونوں سے سنو دماغ کے اندر بٹھاؤ تو یہ نسب انکاسی تو بہت سے مرید ایسے ہیں ان کو نسب انکاسی حاصل ہوتی ہے کہ جب تک شیخ کے پاس ہیں پورا اثر لے رہے ہیں جیسے شیخ سے اٹھ کے گھر گئے یہ سب سے کمزور نسب نسب انکاسی دوسری جو نسبت ہے نسبت القائی جس پہ القائی ہے اس کی مثال وہ دیتے ہیں جیسے چراغ اور اس کی بتی اب شیخ کے پاس آئے ایک شخص کیسی شخص کے پاس آئے اس کا چراغ جل رہا تھا اس نے اس کے چراغ سے اپنے چراغ میں بھی آگ لگا لی اور گھر چلا گیا جب تک اس چراغ کی بتی رہے گی جب تک اس میں تیل رہے گا تو جلتا رہے گا ہاں اقل مند یہ کہ اس کے اندر تیل اضافہ کرتا رہے بتی بڑھاتا رہے تو مزید چلتا رہے گا لیکن اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو گھر میں جا کے دو چار دن کے بعد چراغ بھٹ جائے گا فرما یہ نصبت علقائی ہے کہ شیق کے پاس آئے اور آگے وہاں سے اس کا اثر اپنے قلب میں لیا اور دل کے اندر اپنے چراغ اللہ کی محبت کی ایک خاص کیفت اس نے اجاگر کر لی لیکن جب گھر گیا مزید ذکر و اذکار اور عبادات اور تعلق معلہ دعاوں کے اندر مشغول نہیں رہا نتیجہ یہ کہ وہ دو چار دن کے بعد وہ اثر ختم ہو جائے گا پھر وہیں آ جائے گا تو عقل مداد بھی ہے کہ وہ گھر جانے کے بعد کیونکہ اس راستے کی تیل و بطی کیا ذکر و اذکار اذکار اشغال عبادات قرآن کی تلاوتیں تو یہ اولیاء اللہ کی قصے پڑھنا تو یہ ساری چیزیں یہ اس کی تیل و بطی ہے وہ اس کو بڑھاتا رہے گا نتیجہ یہ کہ وہ اب چڑھا بھجے گا نہیں قائم رہے گا آج کال آپ چارجنگ آپ نے آکے چارج کر لی مزید چارج نہ کیا تو کیا ہوگا قتم اب گھر میں جب آپ کا یہ سیل فون مرنے لگے تو وہاں پھر چارج پہ لگا دیا تو وہ جو چارجنگ کروائی تھی وہ آگے چلتی رہے گی تو پیرو مرشد کے بعد جب چارج ہو گئے آپ اب چارج ہونے کے بعد چارجنگ اس کی اگر قائم رکھتی تو گھر جا کے ذکر و اذکار اور ان کی تعلیمات ہدایات پہ لگے رہو تو نتیجہ کیا ہوگا وہ سب قائم رہے گا باقی رہے گا یہ نسبت علقائی یہ پہلی نسبت سے مضبوط نسبت ہے نسبت علقائی اور تیسری نسبت نسبت اصلاحی نسبت اصلاحی کا مطلب یہ کہ جیسے دریا بہرہ ہے اور دریا کے دھانے میں سے ایک نالہ نکال کے ایک نہر کھڑی کر دی ساتھ تو دریا میں سے پانی اُدھر جاتا رہے گا تو وہ نہر آپ کی جاری رہے گی اگر وہ جو بیچ کا جو راستہ ہے دھانا وہ اگر خراب ہو گیا یا کار دیا تو پانی نہر میں نہیں جائے گا یا تک کہ نہر کا پانی یہ حد کے بعد خوشک ہو جائے گا یہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ جو بیچ میں راستہ ہے اس کے اندر کوئی روڑ پتھر تن کے پتے آئیں گے اتنی زور سے ریلہ آتا ہے دریا کہ وہ سب بھاگے لے جاتا وہ راستہ صاف رہتا ہے یہ القائی مضبوط نسبت حضرت حکیم العمت تھانی و رحمت اللہ نے فرماتے ہیں اس نسبت کے حاصل ہونے کے بعد قدمہ جو اولیاء کاملین خلافت اجازت دے دیتے تھے کہ یہ قوی نسبت ہے کہ القائی حاصل ہو گئی اس پر جو اجازت خلافت دے دیا کرتے تھے تو یہ تو یہ مضبوط نسبت کیونکہ مستقل آپ جو ہے یہ اس کے ساتھ کنیکشن قائم ہو گیا اور فیضانِ الہی جو ہے شیعق کے قلب سے آپ کے قلوب کے در داخل ہو رہا ہے اور وہ راستہ بیچ میں کوئی منقطع نہیں ہوا وہ کہتا ہے بس اوقات ماسید و گناہ بھی ہو جاتا ہے اس کے باوجود بھی وہ رشتہ منقطع نہیں ہوتا کیونکہ وہ ماسید و گناہ وہ ماسید و گناہ وہ جو کنیکشن ہے جیسے وہ پانی کا ریلہ وہ آپ کے تن کے پتے سارے بھا کے لے جاتا ہے تو ماسید و گناہ بھی جب ہو جاتا ہے لیکن اتنی زوردار انوارات آتے ہیں وہ مافی اور توبہ کے بعد سارے کے سارے پاک ہو جاتے ہیں اسے حضرت آنمی بڑی بڑی عجیب بات کی کہا کہ اس نسبت کے آدمی سے کبھی گناہ بھی ہو جائے نا تو جلدی سے بدگمان ہونے کی زورت نہیں لوگ بدگمان ہو کر اپنا دین پر بات کر بیٹھتے ہیں حالانکہ وہ تو نسبت علقائی والا آدمی ہے انہیں توبہ کر کے سارے نالیں صاف کر لینے ہیں وہ پھر منزل پہ پہنچ جائے گا اور آپ اس کے بارے بدگمان ہو کر اپنا بیڑا غرق کر لیں گے کیونکہ وہ وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے کیونکہ ان کو توبہ اور استغفار کیونکہ انہیں ماں سے انسان بشری تقاضہ ہے وہ اگر ہو جاتا ہے تو جلدبازی نہیں اس کے لئے رحم کی دعا کر دو پس انتظار کرو وہ توبہ معافی کر کے سف ساف کر لے گا کیونکہ کنکشن اتنا مضبوط ہے جیسے دریا کا ریلہ سارے روڑ پتھر بھا کے لے جائے گا ایسی ان کی توبہ ایک توبہ استغفار کریں گے سارے کے سارے گناہ ان کے پاکی میں بدل جائیں گے اور پھر وہ شان ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں کہاں آپ گناہ کی ویسے بدگمان ہوگا ہے کہ یار دیکھو گناہ یہ نہیں سوچا بھئی یہ نبی تو نہیں ہے یہ غیر نبی ہے نبی معصوم ہے صحابہ محفوظ ہیں اس کے علاوہ تو نہ کوئی معصوم ہے نہ محفوظ ہے اگر پیرو مرشد یہ خطا ہو گئی تو یار بچھر ہے بھئی توبہ استغفار کر لے گا ساری رہیں جانتا ہے لیکن بندہ کیا ہوتا ہے وہ اس کے بدگمان نہیں کر کے اپنا بیڑا گھر کر رہتا ہے اور یہ توبہ کے دو آنسوبہ آتا ہے تو توبہ کے بعد مزید اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے کیونکہ توبہ کے بعد اللہ مزید قرب عطا کرتے ہیں کیونکہ غفور الرحیم یعنی مغفرت کے بعد اللہ مزید رحمت کی مزید قرب اس کو نصیب فرماتے ہیں اللہ سے معافی پر اکتفا نہیں کرتے ہیں ہی پر جو ہے قدمہ فرمایا کہ عام طور پر اجازت خلاف سے دے دیا کرتے تھے کہ اب یہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے اگر کوئی معاصیت بھی ہوئی تو توبہ کا سلیکہ سیکھ گیا ہے جھٹ سے اس کو صاف کر لے گا اور منزلیں پائے گا چاہتے اس پر حضرت واقعہ لکھتے ہیں شاہ ابو سید گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا شاہ ابو سید گنگوئی رحمت اللہ علیہ آپ جانتے ہیں ہمارے سلسلہ چشتیا کے سرخیل ہیں بزرگ ہیں اب جب ان کے دادا بڑے اللہ کے ولی شاہ ابو سید گنگوئی رحمت اللہ علیہ موجود تھے تو پوتے میاں صاحب زیادے بنے رہے کبھی سوچے نہیں کہ دادا بس کچھ حاصل کر لے یہاں تک دنیا آ کے جناب ان کے گھر سے خزانے لوٹ لوٹ کے لے جا رہی ہے یعنی باطن کے خزانے چنانچہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ جو شاہ ابو سید گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ انہوں نے بھی وہ دولت وہاں سے حاصل کی دولت عشق الہی اور بلخ میں چلے گئے اور وہاں فیضان پھیلاتے رہے ادھر جب یہ اپنے کھیل کود کی عمروں سے نکلے ذرا کچھ مچور ہوئے تو ان کو خیال ہے کہ یار دادا ابو کے نام پہ دنیا کے اندر فیض پھیل رہا ہے اور دنیا کی دین اور دنیا سب دادا ابو کے نام پہ سمر رہی ہے یار میں تو غافل رہا تو سوچا کہ دادا ابو کے جانشین کون ہے پتہ چلے جی نظام الدین بلخی بلخ کے اندر فیضان پھیل آ رہے اطلاع کر دیجئے میں آ رہا ملنے اب نظام الدین بلخی رحمت اللہ نے سنا کہ اچھا میرے پیرو مرشد کے پوتے آ رہے ہیں صاحبزادے آ رہے ہیں وہ جناب شہر سے باہر حضر کا استقبال کرنے پہنچ گئے اب چونکہ وقت کا جو جو حاکم تھا وہ بھی متقید تھا نظام الدین بلخی کا وہ بھی چل دیا پورا شہر استقبال کر یہ پوتے میاں کا استقبال ہو رہا ہے بڑے استقبال کے ساتھ لے گئے خانکا کے اندر اور مرغ مسلم شاہی دسترخان کھانے کھا رہے ہیں ایک دن گزرا دو دن گزرا تین دن تین دن خوب مہمانی ہو گئی اس کے بعد ابو سیدن گویر رحمت اللہ فرمان لے گئے کہ حضرت میں یہ کچھ لینے نہیں آیا آپ سے میں تو وہ دولت لینے ہوں جو میرے دادہ اببہ سے آپ لے کے آئے ہیں یہ کھانے پینے کی دولتیں یہ جو ٹھاٹ بارٹ یہ مجھے نہیں چاہیے مجھے تو وہ دولت چاہیے جو دادہ اببہ سے آپ لے کے آئے ہیں اللہ اکبر دیکھو پیری مریدی آسان کام نہیں ہے آج کل کی پیری مریدی بڑی آسان ہے آج کل تو شیر صورت صاحب مو بنا لے تو پیر پہلے مو بناتا ہے اور مرید پہلے مو بناتا ہے اچھا دو جی پیر اندر کٹا ہے گلی گلی جو پیر رین دےو اہم حضرت صاحب خام خیر نراض ہو اہم ہی ڈانٹا میرا کسور بھی نہیں آگا پیر پہ جڑے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا غلطی سے بھی ڈانٹنا تمہارے لیے نافع ہے اسی پر اللہ تبارک و تعالی ترس کھا کے تمہیں نواز دیں گے کہ غلطی بھی نہیں پھر بھی ڈانٹ پڑی اور یہ پھر بھی چپ کر کے کھڑا ہے میرے ولی کا اس نے کتنا لحاظ کیا اللہ کو آپ پہ رحم آجاتا اللہ آپ کو نواز دے گا کیوں خزانے تو وہاں سے آنے ہیں بھئی خزانے تو وہاں سے آنے ہیں اب اببہ غلطی سے کسی بچے کو ڈانٹ دے تو امہ سب سے زیادہ پیار اسی کو کرتی نا کہ چھوڑا چھوڑا اببہ کا تو اببہ سے غلطی ہو گیا اببہ کو پتہ نہیں لگا نا آجا وہ اس کو ایکسٹرہ توجہ دیتی تو وہی سمجھیں آپ کہ اگر غلطی سے ڈانٹ بھی دیا تو اصل تو وہ ہے وہ کہا کہ کوئی بات نہیں خیر اب جناب وہاں انہوں نے جب یہ بات کہی تو فوراں جناب بلخی رمت اللہ لے کا رنگ بدل گیا بالکل ایسی آنکھیں چڑھا لیں کہا کہ اچھا پھر یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے چلو طویلے میں جا کے کتوں کی رنگ نگرانی کرو کتوں کا کھانا پینا تیار کرو گائے بہنسوں کے گوپر کٹے کرو چلو اٹھو ایک دم رنگ بدل گیا اور ایک بندے سے کہا کہ اس کو جا دو دن میں جو ہے دو روٹییں دے دیا کرو جوہ کی بنیوی چلو جا کے وہاں شکاری کتے تھے حضرت کے پاس شکاری کتوں کی رکھوالی کرو اور وہاں جو گائے بہنسے کوڑا کر کٹ وہ ساری صفیص ہو رہی طویلہ طویلہ بولتے ہیں جس کے گائے بہنسے بندی ہوتی وہاں بند وہاں چار پہ ڈال دو وہاں لیڑ جائے اب پراسیس شروع ہو گیا اب عطا کرنا ہے نا پراسیس سٹارٹ کیوں سونا کہتے ہیں نا کندن ایسے نہیں بنتا آگ میں گھل کے بنتا ہے اب سونا کہنے ہی نی آگ نہیں لگے مجھے بنا دو کندن تو ایسا سونا دو کندن نہیں بنا گئے آگ میں تو ڈالنے ہی پڑے گا اس پر اس در تلچڑ نکال نہیں اب کپڑے پہ بل ہو کپڑا کہا جی میرے بل نکال دو تو گرم اسری لے کے آپ آگے وہ کہتا ہے بھئی دماغ خراب ہے جلائے گا مجھے کیا بغیر اسری کے بل نکال تو کب نہیں بھائی پھر اپنا کام کرو بل لے کے پھرو تو یہ کس بل جو ہے بندے کے نکلتے ہیں رگڑے کے ساتھ اب رگڑا شروع ہو گیا چار مہینے تک اسی حالت میں اور حضرت کے پاس آنے کی اجازت نہیں میرے پاس سامنے نہ آئے اور کبھی سامنام نہ ہو جاتا تو حضرت یوں مو کر لیتے جیسے پہچانا ہی نہیں کون کھڑا ہے اور کہاں کیا خدمت ہو رہی کہ پوتا میرے پیرو مرشد کا خدمت ہو رہی لیکن جب پتا چلا ہے یہ دولت باطن لینے آیا ہے تو ہر دولت دینے کا اپنا اپنا طریقہ ہے بھئی یہ دولت ظاہر اور انداز سے ملتی دولت باطن اور طریقے سے ملتی ہے وہ راستہ تذکی اور محنت کا ہے چار مہینے خبر نہیں چار مہینے کے بعد گھر کی بھنگن جو کوڑا کرکڑ وغیرہ اٹھانے آتی تھی اسے کہاں کہ وہ جو بیٹھا نا وہاں پہ طویلے کے اندر اب یہ کوڑا کرکڑ ٹوکڑا جب لے کے گزرو تو اس کے پاس ٹوکڑا کوڑے کا گرا دینا اور پھر دیکھنا کہ اس کے ماتھے کے تیور کیا ہے اب وہ گزری اور جناب کوڑا کرکڑ پاس ہی گرا دیا جس میں وہ جناب جانوں کی دید بھی ہے کوڑے کرکڑ بھی ساتھ ہی گرا دیا اب ایک دم اٹھے ہوا گنگو تیری خوب خبر لیتا اب پردیس ملک میں ہوں اور ہے بھی تو پیرو مرشد کے گھر کی بنگا خادمہ چھوڑ دیا تجھے میں چل اٹھ نکل لی ڈانٹا اب وہ چلی گی تو پوچھا ہاں کیا ہوا کہا جی وہ تو بڑی خونخار نگاہوں سے دیکھا اور ڈانٹا مجھے اور کہا کہ نہ ہوا گنگو تو میں تیری خبر لیتا گھر کی خادمہ ہے پیرو مرشد تب ہی چھوڑ رہا ہوں کہا ہاں اچھا ابھی سیبزادگی ہے دماغ میں خناس ہے وہی جو دادا کے زمانے میں تھا ظاہر ہے کہ وہ کہتا ہے سرائی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ جو اہلِ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھکے ملتے ہیں جو اہلِ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھکے ملتے ہیں سرائی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ سر نگو ہوں گے تو ملے گا بھائی یہ اکڑ اس سے نہیں ملتا کہا کہ اچھا کسر ہے اب دو مہینے پھر وقفہ کیا دو مہینے کے بعد پھر کہا اب کی بار پھیر لے جا پھر اسی طرف پہنگا پھر دیکھو کیا کہتا ہے وہی کیا ایسا کہتا ہے گرانا ہے کہ تھوڑا بھر اوپر بھی گر جائے اس انداز سے گرانا اٹھے سائیڈ پہ ہو گئے بولے کچھ نہیں بڑے خون خار انکھوں سے دیکھا چھپ ہو گئے اب جا کے بتایا کہا کہ اچھا ابھی کسر ہے بہتری آئی ہے لیکن ابھی کسر ہے یہ جو گورا ہے نا ابھی اندر ہے دیکھو یہ کیبر جو ہے نا کیبر کیونکہ سب سے پہلا مرضی کیبر کا کیبر کی وجہ سے تو یہ شیطان ابلیس نے ساری مار کھائی پہلا گناہ دنیا میں جو ظاہر وہ کیبر کا تو ہے اور کیبر کی وجہ سے اس کے اندر حسد پیدا ہوا تھا کہ میں تو بڑائی کا مستحق تھا مجھے چھٹائی کا حکم دیا جا رہا ہے تو جس کے سامنے دیا جا رہا ہے آدم اس سے حسد ہو گیا اور اللہ کے حکم سے کیبر کر لیا بڑا کے میں تو بڑائی کا مستحق تھا آپ مجھے چھٹائی کا حکم دے رہے ہیں تو تکبر تو کیبر تو کیبر جب تک نہیں ٹوٹتا ملتا کچھ بھی نہیں ہراندہ درگاہ ہوتا ہے اب جناب حیران ہو گئے اس کے بعد پھر حضرت نے تین چار مہینے کا وقفہ کیا کہا کہ اب کی بار جاؤ تو تقریباً اوپر ہی ڈال دینا ہے ٹوکرہ سارا اب پروانی ٹھیک ہے اب وہ گئی گزری پاس سے تو ٹوکر لگی پورا ٹوکر ہی اوپر گئی اللہ اکبر آپ تو بن چکے تھے اب تو بن گئے تھے چھوٹے لگے کوڑا اٹھا اٹھا کے سر پہ پھینک رہے ہیں پھینک رہے ہیں کہا کہ میں اسی قابل ہوں میں اسی قابل ہوں میرے شیخ مرشد کے گھر کا کوڑا ہے میرا سر اسی قابل ہے میرے اوپر یہ پھینک رہے ہیں اور اس کو کہا ہے بھلی مانت تجھے چوڑ تو نہیں لگی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی اور جھوم رہے ہیں کوڑا خود پھینک رہے ہیں میرے مرشد کے گھر کا کوڑا ہے جب یہ اطلاع کی شیخ کو شیخ نے کہا الحمدللہ کام ہو گیا کام ہو گیا بن گئے اس کے بعد فرمایا کہ شکار پہ چلنا ہے شکاری کتے تیار کرو زنجیر شکاری کتوں کی ان کے ہاتھ میں دے دی فرمایا کہ پہلا مرنا تو تیع ہو گیا الحمدللہ اب چلو شکار پہ اب شکار پہ چلے کتوں کی زنجیریں ہاتھ میں ہیں اب شیر کی طرح کے بڑے بڑے کتے شکاری اور حضرت نے زنجیر اور کہا کہ چھوٹنا نہ پائے کوئی اب انہوں نے سوچا یہ گنگو کے بیچارے کمزور گنگو ایڈیا کے اندر گاؤں ہیں تو گنگو کے کمزور بیچارے انہوں نے سوچا کہ چھوٹنا جائیں اپنی قبر کے ساتھ زنجیریں باندھری مضبوط کر کے اور چل پڑے تو کتوں نے کہیں شکار دیکھا تو ایک دم کتے جب بپھرے شکار کی طرف اب یہ روکتے رہ گئے اور کتے جو بھاگے جا رہے ہیں اب یہ روکتے روکتے یہاں تک کہ کانگ تک روکتے ٹھوکر رہی گر گئے اور کتے گھسیٹ کے لئے جا رہے ہیں کبھی سر لگ رہا ہے پاؤں لگ رہا ہے کانٹے لگ رہے ہیں پتھر لگ رہے ہیں لہو لہان ہو گئے اور سامنے ایک ایسا پتھر ہے پتھر میں سر لگا زور سے خون کا فوارہ پھوٹا اللہ تبارک و تعالی اپنی تجلی دکھا اس حال میں تجلی الہی دیکھ لی جیسے تجلی الہی دیکھ کی ساری تقلیب و درد کو بھول گئے تکبیر اللہ ادھر پیر و مرشد کو کشف ہو گیا کہ خدا کا کرم ہو گیا کہ اللہ نے اپنی تجلی کا انوار کھول دی ہیں اور جلدی سے کہا کہ دوڑو دوڑو اٹھاؤ ان کو جا کے جلدی مجید دوڑے ان کو اٹھا کے لائے زخمی ہوئے ہیں لیکن وہ جو تجلی الہی کا جو لطف تھا اس سے بے چین تھے کہ یار دوبارہ کیسے دیکھوں گھر میں لے آئے مربٹی کی ان کو جو ہے چوزے کا چوزے کی یخنی کھلا رہے ہیں اب روزانہ بیٹھے دل میں سوچتے ہیں کہ یا اللہ وہ تجلی ایک دفعہ اور دکھا دے اور دکھا دے یا اللہ اب زہر ہے کہ بار بار تو نہیں ہوتی یہ چیزیں اتنا مانگا اللہ سے اتنا مانگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دفعہ پھر تجلی دکھا دی اپنے نور کی جب تجلی آزم ان پر منکشف ہوئی تو اتنے خوش ہوئے کہ خوشی سے اتنے زور سے قہکہ لگایا کہ پسلی ٹوٹ گئی کمزور تجلی پسلی ٹوٹ گئی جیسے پسلی ٹوٹی ایک ہاتھ سامنے آیا ہاتھ سامنے آیا اور اس کے اندر جو ایک ہاتھ اس کے اندر سے ایک مرم لگا نکالا اس کے موں میں لگا دیا اس ہاتھ نے مرم موں میں لگا دیا وہ گوہا ہے کہ غیبی طور پر اللہ نے اس کی جتائید کی اور اس کی پسلی جڑ گئی یہ دو مرتبت تجلی الہی نصیب ہوئی ادھر جو ہے پیر و مرشد نظام الدین بلخی رحمت اللہ لے رات کو سوئے ہیں تو دادا پیر خواب میں آگئے دادا خواب میں آگئے جو ان کے تو پیر و مرشد تھے کیا فرمایا کہا کہ نظام الدین میں نے تم سے تو اتنی محنت نہیں لی تھی یہ دولت باطن نیرے کے لی جو تو میری اولاد سے اتنی محنت لے رہا ہے میں نے تجھ سے اتنی محنت نہیں لی بس آنکھ کھل گئی فورم بولایا سینے سے لگا لیا جو تھا سارا منتقل کر دیا کہا کہ جو فیضان میں تیرے دادا سے لے کے آیا تھا آج میں نے تجھے منتقل کر دیا ہے جاؤ ہندوستان کی ولایت اللہ نے تمہاری لے کھول دی ہے پھر گنگو آگئے پھر وہاں حضرت کا فیضان پھیلا ابو سید گنگو ہی رحمت اللہ لے ہمارے سلزرے چیشتیہ سابریہ میں آتے ہیں یہ اس انداز سے یہ دولت باطن ملتی تھی بھائی آج تو مریدوں کو پتہ ہی نہیں کہ مریدی ہوتی کیا ہے پیر تو بجائے لحاظ ہی کرتے ہیں لحاظ ہی کرتے ہیں اور وہاں لمبی دالیں ملتی تھی کھانا تو ملتا ہی نہیں تھا یہ ان کو بھی جو کھانا دو وقت کی جوہ کی روٹی وہ ملے میں ایک شخص کو کہہ دیا تھا حضرت نے بھائی دو جوہ کی روٹیاں لا کے دیدیا کرنا ہے اس کو بھائی 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 ایک پانی کا گلاس دے دینا جوہ کی روٹی پانی کا گلاس اور آج تو ہمیں دسترخانوں پہ مرغ مسلم کور میں بریانیاں ملتی ہیں پھر بھی قدر نہیں ہے پھر بھی قدر نہیں ہے اور پیر و مرشد شفقت و محبت سے لے لے کے چلتے ہیں کہ چلو یار منزل مل جائے منزل مل جائے آگے بڑھ جائیں میں ابھی سوچتا ہوں اپنے پیر و مرشد کو میرے پیر و مرشد اتنی شفقت و محبت میں حیران ہوتا آج سوچتا ہوں ان کی شفقت محبت سے لے کے چلتے رہے ہو خود خود کہا مجاہدوں کے قابل شفقت محبت سے کہا خدمت مجاہدے کہا کہ اببا جی آپ کی خدمت کا موقع نہیں ملتا ساری مجید آپ کی خدمت کرتے ہیں ساری مرید آپ کی خدمت کرتے ہیں مجھے موقع نہیں ملتا تو تاریخی الفاظ فرمائے کہ لوگ میرے مرید ہیں تم میری مراد ہو میں نے مہینوں تحجد کے مہینوں تحجد کے تحجد کے سجدوں میں تمہیں اللہ سے مانگا ہے پھر جا کے اللہ نے تمہیں مجھے دیا ہے تم تو میری مراد ہو تم مرید نہیں ہو تم پروانی کرو اور خدمت سے مقصود راحت ہوتی ہے اور تم سے ہمیں راحت مل رہی ہے بس تو میرے تو یہی ان کے الفاظ اعزاز ہیں ہم تو حق بھی نہ ادا کر سکے ان سے محبت کا ہمیں تو سلیقہ بھی نہ آیا جیسی انہوں نے ہم سے محبت کی ایک ایک ان کا انداز ایک ادا جیاد آتی ہے حیران ہوتے ہیں ایسی محبت اور آج تک آج تک چل رہی ہے آج تک ان کی روحائی توجہات سے چل رہے ہیں تو یہ اب اسید گنگوئی رحمت اللہ لے اس انداز سے بات آگے بڑھتی ہے اور چوتھی نسبت یہ نسبت اتحادی یوں سمجھو کہ شیخ مرید کو اپنے جیسے بنا دیتا منتقل کر دیتا لکھانا شاہ غلام بھیک رحمت اللہ لے شاہ غلام بھیک رحمت اللہ لے یہ شاہ ابو المعالی رحمت اللہ لے کے مرید ہیں مرید خاص اور عاشق صادق سچے خادم اور عاشق ہیں اور شاہ ابو المعالی معالی رحمت اللہ لے کی شان یہ ہے کہ فقر و فاقہ ان کے گھر کی شان ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ گھر میں فقر و فاقہ ہے حضرت کے اسی طرح اگر اللہ نے دے دیا کھا لیا نہیں تو فقر و فاقہ یعنی بیوی بچے بھی اسی کے عادی ہیں یہ شاہ ابو المعالی بلکہ ایک مرد میں لکھا ہے کہ شاہ ابو المعالی کے پیر و مرشد ایک دفعہ آئے اور آ کے حوال پوچھیں بھی کیا حالات ہے کیسا چل رہا ہے کہا کہ بس اللہ کے رحم سے چل رہا ہے باقی کہا کھانے کو کچھ نہیں ہے گھر میں تو گھر والوں نے کہا نہیں بس آج فقر و فاقہ سی چل رہے ہیں تو پیر و مرشد کو بڑی حران ہوئی کہ ابو المعالی نے کبھی نہیں ہوئی ظاہر کیا کہ فقر و فاقہ چل رہا ہے تو کہتے ہیں کہ پیر و مرشد نے ایک تعویز بنا کے اللہ کا نام بنا کے دے دیا کہا کہ اس کو غلے میں ڈال دو وہ جو غلہ ہوتا تھا جس میں گندم اناج ہوتا ہے غلہ بولتے ہیں اس کو اس گلے کے اندر ڈال دیا اس میں ڈال دو انشاءاللہ اندرام ہوتا رہے گا اب اللہ کا نام تھا اللہ کا نام تو برکت ہی برکت تو سلسلہ چل پڑا اب شعب المعالی گھر میں آئے سب خیریت دیجئے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اب وہ ایک دن کھانا گھر میں مل رہا ہے اگلے دن مل رہا تھا دو تین چار دن سے کھانا چل رہا گھر میں تو ذرا حیران ہو کہ بیوی سے کہا کہ بھری مانس کیا بات ہے آج کل فاقہ نہیں آرہا فاقہ کا انتظار کرتے تھے آج کل فاقہ نہیں ہو رہا کہ سب ٹھیک ہے نا کہا کہاں سب ٹھیک ہے پس وہ کچھ دن پہلے آپ کے پیرو مرشد آئے تھے تو انہوں نے ایک تعویز دیا تھا وہ غلے میں ڈالا ہوا ہے پھر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے روٹی چل رہی ہے اللہ بھیجتے رہتے ہیں اب انہوں سے اوہ اچھا یہ چکر ہے فاقہ کی دولت اس لئے نہیں مل رہی کہ وہاں شیق کا تعویز اوہ اچھا شیق کا تعویز کہاں ہیں کہا کہ غلے میں لحالولا میرے شیق کا اتنا مبارک تاہی غلے میں ڈالا ہوا ہے یہ تو ماتھے پر رکھنے کا ہے جا کے غلے میں سے نکال لی ہے دو دن بعد فیر فاقہ شروع ہو گئے یہ شاہ ابول موالی اتنا اونچا مقام کہ فاقہ و فاقہ اسے امام غزالی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ فقر و فاقہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کاملین میں سے خاص مقبولانِ الہی کو عطا کرتے ہیں ہر ایک کو یہ نصیب بھی نہیں ہوتا یہ خاص مقام ہے جن کو اللہ دیتے ہیں بلنا آج ہم یہاں فقر و فاقہ کر کے دیکھیں گھر میں آپ کی روٹی بند ہو جائے آپ نے فوراں کار سے پیزا مگوا لینا ہے دوسری کون سی ہوتی ہے بیٹ کیا ہے اوبر ایٹ اوبر ایٹ سے آ جائے گا بھوکے نہیں مریں گے ہم کیونکہ یہ تو مقامِ عالی ہے یہ کان ملے گا ہمیں بھائی یہ شاہ ابول مالی ان کے وہ خادم تھے شاہ غلام بھی کرامت اللہ نے بڑے عاشق خادمِ خاص اب انہوں نے سیٹنگ یہ کر رکھی تھی کہ حضرت کی کوئی دعوت کرتا تو اس سے سائٹ پہ بات کر لیتے میزمان سے بات سنو بھائی دو آدمیوں کا ایکشترہ کھانا چاہیے کہ اس شرط پہ دعوت تمہاری قبول ہوگی کیونکہ ایک اممہ جی اممہ جی اور ایک صاحب زادی صاحبہ حضرت کی کیونکہ حضرت تو دعوت کھا کے آ جاتے پیچھے پروائی نہیں کرتے تھے وہ اللہ کے سپورت کر کے جاتے تھے کہا کے دو بندوں کا کھانا وہ جی جی بالکود دے دیں گے جی وہ دو بندوں کا کھانا چپ کر کے گھر پوجا دیتے تھے یہ ان سس چلاوات سلسلہ ایک مرتبہ شاہ بالمالی رحمت اللہ علیہ کو سہارنپور میں دوستوں نے دعوت دے دیتے سہارنپور چلے گئے سہارنپور جب گئے تو ان کا علاقہ امبیٹ آئے یہ امبیٹ سولہ میل کے فاصلے پر ہے سہارنپور سے امبیٹ تو شاہ بالمالی کا علاقہ امبیٹ تھا تو وہاں سے یہ سہارنپور گئے سولہ میل کا فاصلہ اب جب وہاں دعوت میں ہوں چلے تو انہوں نے میزمان سے کہہ دیا کہ بات سنو بھئی کھانا دو بندے کا ایک سا دینا ہے اب یہ کیا کرتے اس کو کہتے عشق و محبت ہمیں تو کرنی بھی نہیں آئی کھانا کھاتے حضرت کھانا کھلا کے رات کو ان کو پاؤں وہاں دبا کے لٹا دیا اب وہ چپ کر کے وہ کھانا لیتے سولہ میل پیدل چلتے امبیٹ پہنچتے آدھی رات کے بعد جا کر وہاں پر ان کو کھانا پہنچاتے اممہ جی کو اور صاحب زادی صاحبہ کو اور پھر اسی الٹے پہنچ چلتے واپس تحجید کے وقت تک گھر وہاں پہنچ جاتے اور تحجید وقت کے حضرت کو اٹھا کے وضوح کراتے اور خدمت کرتے تقریبے ایک ہفتہ حضرت کا معطور رہا تو یہ روزان نہیں ہے سلسلہ سولہ میل کا سفر اب جناب جب سفر پورا ہوگیا حضرت جب واپس گھر آئے تو گھر آ کے پوچھا ہاں سب خیریت رہی سب ٹھیک رہا کھانا پینا چلتا رہا کچھ کیا ہوا فقر و فاقہ کیسا رہا کیونکہ پتا تھا فاقہ ہی ہوگا اور پروانی کرتے تھے مجھے کھلا دیا اللہ انہوں کو اللہ ہی کھلائے گا تو اہلیہ کہنے لگی کہ یہ آپ سوال کر رہے ہیں ہمیں آپ کے سوال پر تحجیب ہو رہا ہے اس دفعہ تو بقیدگی سے کھانا آپ بھیجتے رہے ہیں تو آپ ہمیں کیوں پوچھ رہے ہیں میں بھیجتا رہا ہاں ہاں وہ شاہ غلام بھیگ جو ہے وہ آدھی رات میں آ کے ہمیں کھانا دیکھے جاتا تھا سمجھ گیا ہے اچھا یہ غلام بھیگ کی حرکت ہے یہ کھانا دیتا رہا اوہ اچھا 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 ٹھیک چھپ ہو گئے باہر آئے اور وہ دروازے پہ بیٹھا ہے بلائے دروازے کہا کہ یہ عرقت ہے تو کرتا تھا کہتا ہے جی حضرت کیوں تو نے میرے توقع میں کیوں فرق ڈالا کیوں کیا جو الفاظ شاہ غلام بھیگ نہیں کہا کہ حضرت امہ جی اور سہوزادی فاقے سے ہوتی اور غلام بھیگ پیٹھ برتا وہ دونوں فاقے سے ہوتی غلام بھیگ پیٹھ برتا غیرت کبارہ نہیں کی اس لئے بس رات کو اٹھ کے کھانا دینے آتا تھا کہ کس موسے کھاؤں گا امہ میں بھوکی ہے بیٹی حضرت کی بھوکی ہے اور میں جو یہاں پیٹھ بھر رہا ہوں بس غیرت کا بارہ نہیں کی اس لئے میں کھانا دے کے آتا تھا حضرت کو جواب بڑا پسند ہے بڑا پسند ہے کہا کہ تُو نے میرے توقع میں تو فرق ڈالا ہے لیکن تُو نے حق ادا کر دیا مانگ کیا مانگتا ہے یہ کیا کہ سینے سے لگایا انوارات منتقل ہو گئے جب اس غلام بھیگ نے اپنے اندر دیکھا کہ نورِ معرفت اندر جا گیا ہے قدموں میں گر کے پون چوم لے اور یہ تاریخی شعر پڑا تاریخی شعر پڑا کہ بھیقا بھیقا مالی پہ واریاں پل پل سو سو بار بھیقا مالی یعنی بھیقا اس میں خود مالی اس میں ابو شاہب المالی بھیقا مالی پہ واریاں پل میں سو سو بار ایک پل میں سو سو دفع قربان جاؤ ایک پل میں سو سو دفع قربان جاؤ کہا کہ کاغا سے ہنس کیا قبوے سے ہنس بنا دیا کاغا سے ہنس کیا کرت نہ لگی بار کوئی ٹائم ہی نہیں لگا قبوے سے ہنس بنا دیا اور کوئی ٹائم ہی نہیں لگا بھیقا مالی پہ واریاں پل میں سو سو بار کاغا سے ہنس کیا لگی نہ کرت نہ لگی بار کہتے ہیں چادل ہمیں لگے اور مجھ قبوے کو ہنس بنا دیا قدموں میں گر گئے یہ نسبت اتحادی ایسی نسبت اتحادی یوں منتقل ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیر و مرشدوں سے محبت ہی کرنے نہیں آئی ہمیں تو سلیقہ بھی نہیں آیا ہے محبت کا لیکن پیر و مرشد کی ہمارے پیر و مرشدی کی محبتیں تھیں وہ نباز دے گئے اور وہ دیتے گا بردہ میں تو سلیقہ نہیں آیا ہے اور آج ہم مرید دنیا مرید بنتے پھر ہم مریدوں کو شیخ سے محبت اور جانفیدہ کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آیا ہے جو پھیکا کو آیا انپڑا آدمی لیکن لموں میں کیا کہا کاغا سے ہنس کیا کرتا نہ لگی بار لمہ نہیں لگے یہ نسبت اتحادی لموں میں متقل ہوتی ہے یہ راستہ ہی عجیب ہے یہ مقدر والوں کو سمیم میں آتا ہے اس لیے تذکیہ کی محنت کی یہ نسبتیں چلتی ہیں بات وہی ہے بس انسان جو ہے محنت کرے عذکار کرے خدا کی جو شیخ تعلیمات کرتی وہ اس کو لیتا چلا جائے پھر دیکھو منزل کہا پہنچتی ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی کی منزلیں ہمارے آسان فرمائے اور یہ تذکیہ کی دولت سے ہمارہ مالہ ہو جائے اور یہ نسبت اتحادی جو اصل منزل ہے اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے بیکہ مالی پہ واریاں پل میں سو سو بار کاغا سے ہنس کیا کرتن لگی بار حقیقتی اللہ اسی طرح ہمیں بھی لموں میں نورِ معرفہ سے مناور کر دے پرناہ ہمیں تو محنتیں بھی کرنی نہیں آتی ہمیں تو محنتیں بھی کرنی نہیں آتی ہم محنتیں کر کے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی کہتا ہے کہ جذب کی قوت سے نماز دے آمین یا رب العالمین تو بہرحال تو آج جو الحمدللہ تیس جولائی سن دوہزار تیس ہے اور آج ہمارا چود ماہ سیشن جو ہے وہ پورا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے محنم محنم ڈیوانی روزار